سنبول، انکت اور پریانکا یہ تینوں ہی بہت حیران پریشان نظر آ رہے ہیں تینوں جو ہے وہ الگ تھرک پڑ گئے ہیں جہاں پر انکت جو ہے وہ اکیلے کھانا کھا رہی ہیں جو پریانکا ہے وہ بھی اکیلے کھانا کھا رہی ہیں تو وہیں پر جو سنبول ہے وہ بلکل بھی کھانا مانا نہیں کھا رہی ہیں انہیں کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے اور یہاں پر وہ سومنگ پول میں اکیلے جا کر بیٹھی نظر آ رہی ہیں تینوں کے چہرے پر بہت تینشن ہے خیر پرینکا اور انکت کی لڑائی ہوئی ہے یہ تو آپ کو معلومی ہے انکت اور پرینکا جو ہے وہ سنبول کو لے کر بھی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ نومینیٹ کر دیا ہے جو ہے وہ شالین نے اب اس بات کو لے کر جو سنبول ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹوٹ گئی ہے کیونکہ ایک بار پھر سے شالین نے انہیں دھوکا دیا ہے ہر بار سنبول کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے اور ہر بار سنبول یہی غلطیاں دھوڑاتی رہتی ہیں اب ایک بار پھر سے وہی غلطی دھوڑاتی نظر آئی ہیں جس کے بعد ان کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑا ہے اور سنبول کو جو ہے وہ شالین نے نومینیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر وہ بہت پریشان نظر آتی ہیں اس بات کا ڈسکیشن وہ انکت اور پرینکا سے کرتی ہیں حالانکہ انکت اور پرینکا کو کیا کہیں وہ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں دونوں الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں وہ یہاں پر جو سنبول ہے وہ بلکل بھی ہنسی مزاق کے موڈ میں نہیں نظر آتی ہیں بہت سیریس نظر آتی ہیں اور آپ سب نے دیکھا کہ اس سے پہلے سنبول جو ہے وہ کافی ہنسی مزاق کر رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ بلکل سیریس موڈ میں آ چکی ہیں اور یہاں پر انکت اور پرینکا کو سنبول کی لگاتار چنتہ ہو رہی ہے اور اپنی چنتہ اور سنبول کی چنتہ میں سومنگ پول کے پاس بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے وہ کیا کریں ہر بار یہی چیزیں ہوتی ہیں حالانکہ شالین کو انہوں نے کھری کھوٹی سنا دی ہے اور جوتی بھی دکھا دی ہے اب یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جوتی دکھانے کا جو مقصد تھا سنبول کا وہ یہی تھا جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے جس کے بعد شالین اس بات پر کوئی ڈسکرشن نہیں کرتے نظر آتے ہیں پریانکہ اور انکیت جو ہیں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگر سنبول جو ہے وہ چلی گئی گھر سے تو کیا ہوگا کیونکہ سنبول جو ہے وہ زبردست کنٹسٹنٹ ہے تو ایسے میں اگر وہ یہاں سے ایسے میں چلی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے پریانکہ اور انکیت بھی پوری طریقے سے ٹوٹنے والے ہیں ایسے میں پریانکہ اور انکیت جو ہے وہ سنبول کو پورا سپورٹ کرتے ہیں سنبول کا پورا ساتھ دیتے ہیں لیکن یہاں پر اکیلے میں بیٹھی دیکھی سنبول کچھ یاد کرتی نظر آئی سنبول بھئی یہاں پر سنبول کا جو گیم ہے وہ اب سٹرانگ تو ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی اس لیول پر نہیں جا رہا ہے جس لیول پر فینس نے امید کی تھی رہ گئی بات سنبول کے گیم کی تو سنبول کا گیم مانا جا رہا ہے کہ فامان کی انٹری کے بعد زبردست ہونے والا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ فامان کب جو ہے وہ آدے ہیں اس شو میں فیلحال تو یہاں پر سنبول بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں اور انکت اور پر انکا بھی بہت زیادہ پریشان دیکھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ سنبول کو وہ کیسے سمجھائیں فیلحال آپ سب کیا کہیں گے اس پر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اب ایک باس کی لیٹس ٹپ ڈیٹ کے لیے فلمی بیٹ سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہاری فیس بک پیچھ کو فالو کریں